ہیلو ایوریون نمشکار دوستو میرے یوٹیوب چینل اپڈیٹ یورسیلف پہ نیرہ سر میں آپ سبھی کا ایک بار پھر سے سواگت ہے فرینڈز آپ سبھی جانتے ہیں کہ مانو سمپدہ پورٹل پر سبھی ٹیچرز اپنے ڈوکیمنٹس اپلوڈ کرنے میں دن رات ایک کر کے جی جان سے لگے ہوئے ہیں دوستو اس کی لاش ڈیٹ سترہ اغسط کر دی گئی ہے اگر ابھی تک آپ نے اپنی ڈوکیمنٹس ایڈ نہیں کیے ہیں تو سترہ اغسط سے پہلے پہلے جلد سے جلد ان کو اپلوڈ کرنے کا پریاس کریں دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک سجاؤ دینا چاہوں گا اگر ڈوکیمنٹس اپلوڈ کرنے کا آپ صبح چار بجے یا صبح تین بجے پریاس کریں گے تو آپ کو نشیت ہی سفلتہ ملے گی کیونکہ اس وقت سائٹ پر لوڈ بہت کم رہتا ہے اور انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی اس ٹائم بہت اچھی آتی ہے اور دن میں یہ کام کرنا آسان نہیں ہے اگر آپ دات میں صبح صبح اس کاریاؤ کرتے ہیں تو آپ کو نشیت روپ سے ست پرتی ست سفلتہ ملے گی دوستو جن ساتھوں نے اپنے ڈوکیمنٹس کو اپلوڈ کر دیا ہے میں سب ہی مانو سمپدہ پورٹل پر لوگن کر کے ایک بار چیک کرنے کہ ان کے ڈوکیمنٹ ویریفائی ہوئے ہیں یا نہیں اگر آپ کے ڈوکیمنٹ ویریفائی ہو گئے ہیں تو ان کے سامنے آرچیو لکھا ہوا آ رہا ہوگا جو لوگ میرے ساتھی ہیں جن کے ڈوکیمنٹس اپلوڈ ہو چکے ہیں وہ ایک اور نئے فورم کو اپلوڈ کرنے کی تیاری کرنے ہیں دوستو مانو سمپدہ پورٹل پر ایک کام ختم نہیں ہوتا اور دوسرے کو کرنے کا آدیس آ جاتا ہے پرینڈس اب ہماری سرویس سے ریلیٹڈ جو بھی کام ہوگا ویسا مانو سمپدہ پورٹل سے ہی ہونے والا ہے سیلری آئے گی تو وہ بھی پیرول سسٹم سے آئے گی آپ کو سیلری سلپ چاہیے تو وہ بھی مانو سمپدہ پورٹل پر ملے گی آپ کو جی پی ایف سمبندی جانکاری چاہیے وہ بھی پیرول موڈل سے ہی ملے گی آپ کو اپنی سرویس بک دیکھنی ہے وہ بھی آپ کو مانو سمپدہ پورٹل پر ہی ملے گی انگم ٹیکس کا فارم سکسٹین چاہیے تو وہ بھی آپ کو مانو سمپدہ پورٹل پر ہی ملے گی آپ کو آئی ٹی آر سے سمبندی جانکاری چاہیے تو وہ بھی آپ کو پیرول موڈل سے ہی ملے گی کیونکہ پیرول موڈل تو مانو سمپدہ پورٹل پر ہی آنے والا ہے اور بہت جل آنے والے ایک دو مہنے میں یہ سب کام ہو جائے گا تو دوستو جب ہم سارا کام مانو سمپدہ پورٹل سے ہی ہونا ہے تو یہ اتیہ وشک ہے کہ آپ کی ساری ڈیٹیل ہم سبھی کی سبھی ڈیٹیلز مانو سمپدہ پورٹل پر ہو اور وہ بھی صحیح ہو اس میں کوئی تروٹی نہ ہو دوستو مانو سمپدہ پورٹل تب تک انکمپلیٹ مانا جائے گا جب تک مانو سمپدہ پورٹل پر آپ کے فنگر پرنٹس نئے ہوں تو فرنٹس اس کے لیے آپ کو جلد ہی ایک فورم ملنے والا ہے اسی کے وشہ میں میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس فورم کا پراروپ کیا ہے اس کو کیسے بھڑنا ہے اس کو کہاں جمع کرنا ہے اس کا میں نے ایک سیمپل بھی دکھایا ہے چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ فورم کیسا ہے تو دوستو یہ فورم اس طرح کا ہے آپ کو ایک اس طرح کا فورم ملے گا اس پر لکھایا ہے سب سے اوپر ایمپلوئی ایمپریسن فورمیٹ یہاں پر آپ کا سب سے پہلے آپ کا ایک فوٹو لے گا فوٹو کے نیچے استاکثر ہوں گے پھر اوپر کونے میں ای ایچ آر ایم ایس آئی ڈی لکھی جائے گی آپ کی یہاں پر نام آئے گا یہاں پر آپ کا ڈیزگنیشن آئے گا پھر آپ کو اپنے ویڈیا لے کا نام ڈالنا ہے اسی طرح سے پھر یہاں پر آپ کے جو لیفٹ ہینڈ کے فنگر ایمپریسنس ہے وہ یہاں پر آئیں گے اور پھر اس کے بعد رائٹ ہینڈ کے فنگر ایمپریسنس آپ کے یہاں پر آئیں گے اس والے کولم میں اور پھر یہاں پر آپ کو ایک شپت لینی ہے گوشنا کرنی ہے کہ میرے دیوارات دی گئی جانکاری جو اس اریس بک سے سمبنگ لیتا ہے وہ سب صحیح ہے یہاں پر آپ کے سائن ہو جائیں گے اور یہاں پر آپ کے کھنڈ سکتادی کاری کے سائن ہو جائیں گے تو دوست تو یہ فرم آپ کو بی آرسی سے ملے گا جو آپ کی بی آرسی ہے یہ فرم آپ کو وہاں سے ملے گا اب یا تو یہ فرم بی آرسی والے خود ہم سے بھروا کر جمع کرا لیں گے اور یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں خود سے ہی مانو سمپدہ پر اپلوڈ کرنا ہو ابھی تو مانو سمپدہ پورٹل پر اس کا کوئی اپشن نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے جلد ہی آ جائے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بی آرسی والے اس فرم کو ہم سے بھروا لیں ہماری انگلیوں کے نسان لے لیں اور اس کو خود سے مانو سمپدہ پورٹل پر اپنے آپ اپلوڈ کر دیں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی اپشن آئے اور وہ خود سے ہم کوئی کرنا پڑے تو چلیے دیکھتے ہیں اس کا سیمپل یہ کس طرح سے ہوگا تو دوستو یہ اس طرح سے آئے گا آپ کا یہاں پر فوٹو لگ جائے گا نیچے آپ کو سائن کرنے ہوں گے یہاں پر آپ کی ای ایچ آر ایم ایس آئی ڈیا جائے گی اوپر پھر نیم ڈیزگ نیسر اور ویڈیال لکھا نام اور یہاں پر آپ کو اپنی جو آپ کی لیفٹ ہینڈ ہے اس کی انگلوں کے نشان دینے ہیں سب سے پہلے کنشکا پھر یہاں پر انامی کا یہ مدیمہ یہ ترجنی اور یہاں پر انگوٹھا اس طرح سے آپ کو نشان دینے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو جو رائٹ ہینڈ ہے آپ کا یہاں پر اس کی سب سے پہلے یہ انگوٹھا آئے گا پھر ترجنی یہ مدیمہ اور یہ انامی کا اور اس طرح سے یہاں پر کنشکا یہ سب آپ کی انگلوں کے نشان اس طرح سے آ جائیں گے اور یہ فوم آپ کو سب میٹ کرنا پڑے گا اپنی بی آر سی پر یا جہاں پر بھی وادش دیں گے ویسا ہی کیا پتہ خود سے اپلوڈ کرنا پڑ جائے اور نیچے یہاں پر آپ کے سائن ہو جائیں گے یہاں پر یہ گھوشنا ہے کہ میں گھوشنا کرتا ہوں کہ میرے دوارہ یہ پوشتکہ کا جو میں نے ڈیٹیل دی ہے وہ سب صحیح ہے اس میں کوئی بھی تروٹی نہیں ہے اس طرح سائن ہو جائیں گے اور یہ آپ کے یہاں پر یہ بی آسی پر سب میٹ ہو جائے گا اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ یہ مانو سمپتہ پورٹل پر بی آرسی والے اپلوڈ کریں گے اس کی سوچنا بھی پرابط نہیں ہے لیکن یہ فرم بہت جلدی آپ کو ملنے والا ہے یہ پکہ ہے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آشا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اپنے نیرز اینڈ ڈیرز میں اس کو شیئر عوصے کریں تاکہ وہ بھی اس سے اویر ہو سکیں اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کیجئے اور ساتھی میرے چینل اپ ڈیٹ یورسیلف نیرز سر کو اوہشہ سبسکرائب کریں دھنی آواز ساتھیوں آپ کا جن سشب ہو